جڑیاں ستیاں بدلیاں نے پچھلے سمیدے دوران نو تاریخ نو جو ملاقات ہوئی اور اس تو بعد جو پرستاو کے اندرنے پہ جے کسانہ نو انہاں نو پڑن تو بعد کسانہ نو سدھے روپ دے ویچ نہ کر دیتی صدار اونکار سنگھ گریوال جو کے راجو وال گروپ دے نے اسی انہاں وہ نال جدو گل کی تھی تا انہاں نے کہا کہ لکھے پہ جندہ تا کوئی مطلب بھی نہیں ہے گا اسی تیس پسٹ روپ ویچ کہہ دیتا ہے کہ اسی تا ہاں جان نا چونے پر ایس وقت پوری دنیا دی آواز آ رہی ہے کہ کسانہ دی گل سننی چاہی دیا ہے جو میں تومر صاحب نے آپ ہی کہہ دیتا کہ تھنڈ ہے کرونا ہے جے کر اینہ دکھ ہے کہ اندر سرکار نو کسانہ دا تا انہاں نو اگے آکے کسانہ دی گل منن دے ویچ پیل قدمی کرنی چاہی دیا ہے پاچ پا دے راشتری ادھیاکش شری جے پی نڈا جو ویسٹ مگال دے دورے تے سی انہاں دے اتے حملہ کیتا گیا انہاں دے ساٹووی وجیہ آتھ دے اتے ہوروی وجیہ نے تو اڈا ساریاں دا آج دے ایس پروگرام دے ویچ سواگتا ہے کسانہ دا اندولن جو پنجاب دے ویچ شروع ہویا راشتری تے ہون انتر راشتری پدر تے سرکھیاں بٹے ریا ہے پر کے اندر تے کسانہ دے درمیان چلی گل بات پنجابی دے لوگی توانگ کے لائی بے قدرہ نال یاری ٹوٹ گی تڑک کر کے تے آ پہنچی ہوئی ہے ادھے نال نال کچھ اس طرح دے وی بیان رونے شروع ہو گیا ہے کہ کسانہ نوں کچھ ودیشی طاقتاں جی دے ویچ کیا جا رہا ہے چین تے پاکستان ہے اوک ساریاں نے نوہ رنگ دین دی کوشش کی تی جا رہی ہے تے اے وی پتہ لگیا ہے کہ پاجپا دے راشتری دھیاکش پردان جے پی نڈا دے ہو تے ویسٹ بنگول دے ویچ ہویا ہے حملہ گلہ انہا ساریاں تے کرنگے پر سب تو پہلا اوز چین تے چرچہ تے گل کرنگے جس دا پورے انتر راشتری پدر تے یونائٹڈ نیشن تک روڑا پیچ چکیا ہے سو گل جو میں کیتی ہے کہ ٹوٹ گی تڑک کر کے ساچ مچ دوکھ بڑا ہویا ہے جڑیاں ستیاں بدلیاں نے پچھلے سمیدے دوران نو تاریخ نوں جو ملاقات ہوئی اور اس تو بعد جو پرستاو کے اندرنے پہ جے کسانا نوں انہا نوں پڑن تو بعد کسانا نے سدھے روپ دے ویچ نہ کر دیتی ہے اور اس تو بعد دونہ تیران دے ویچ تنوں تنی بنی ہوئی ہے کچھ جتے بندیاں نے اعلان بھی کر دیتا ہے کہ ان والے دنہ دے ویچ انہا نے کی کرنا ہے پر ایک گل بڑی عجیب لگی ہے کہ پاوے کسانا نے بڑے سپسٹ روپ ویچ میڈیا دے ویچ اور چارے پاسے گل فیل چکی ہوئی ہے کہ کسانا نوں کے اندر دے پرستاو بلکل وی منظور نہیں ہے گے ایک گل سرکار تک تا پہنچ چکی ہوئی ہے پر حیرانی دے گل ہے کہ آج کے اندری کھیتی منتری شریح نرندر سنگھ تومر نے تے انہا دے نال شریح پیوش گول جو ریل منتری نے انہا نے ایک پریس کانفرنس کر کے بہت ساریاں گلہ کیتے ہیں اور گلہ کیتے ہیں کہ کس طرح کھیتی قانون کسانا دے حاکویچ نے اور پریس کانفرنس دے دوران انہا نے گل کہی کہ اسی انہا نوں پرستاو پیج دیتے ہیں حال انہا دی کوئی رائے نہیں بنی پاکہ وہ حالے کسے انتظار کر رہے نے کسانا والوں کوئی گل بات پہنچندہ تومر صاحب نے آج دی پریس کانفرنس دے وچ کی کیا کاؤ سن دیا ہم لوگوں نے ایک پورا پربوجل بنا کر ان کو کل دیا ان لوگوں نے ویچار ویمرس بھی کیا اور پھر بھی کل ملا کے ان کے سارے جو پرسن ہیں ان پرسنوں کا اتر دینے کے بعد بھی آخری میں وہ لوگ کسی نرڈے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی نشد رکھ سے میرے من میں بھی کافی کسٹ ہے کیونکہ کسانوں کا وصح ہے اور کسان تھنڈ میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوویٹ کا سنکٹ بھی ہے تو نشد رکھ سے ہم سب لوگوں کے من میں بھی رات دین چنتا رہتی ہے اور اس لئے ہم لوگوں کی لگاتار پہلے بھی کوسس رہیے اور ابھی بھی میں آپ کے مادیم سے کسان بھائیوں اور بہنوں کو آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے چرچہ کے دوران جو پرس اٹھائے تھے ان پرسنوں کا سمادان کرنے کے لیے لکھت پرستاؤ بھارت سرکار نے آپ کے سمکش بھیجا ہے آپ ان پرستاؤ پر وچار کریں اور آپ کی طرف سے جب بھی چرچہ کی استدھی کے لیے کہا جائے گا بھارت سرکار ایک دم چرچہ کے لیے تیار رہے گی اور میں آپ کے مادیم سے کسانوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پورا دیس اس بات کا ساکشی ہے دو ازار چھے میں سوامی ناظن صاحب کی ریپورٹ آئی تھی اور اس ریپورٹ میں بھی لمبے سمجھ تک انتجار ہوا کہ ایم ایس پی کو دیڑ گنا کر کے لاغو کیا جائے لیکن وہ لاغو نہیں کیا گیا موڈی جی جب پردھان منتری بن گئے تب بھی یہ بات کھڑی ہوئی تھی تو سوامی گروپ سے جب ایم ایس پی کو دیڑ گنا کیا جانا ہے تو ویتی بہار تو بڑھے گائی لیکن یہ موڈی جی کی پردیبندتہ کسانوں کے پردی تھی کہ انہوں نے جو لاغت مول ہے اس پر پچاس پرست منافع دے کر اور ایم ایس پی گھوست کرنے کا نرنے کیا اور اس کا لاغ آج دیس بھر کے کسانوں کو مل رہے ہیں سو تومر صاحب ایک آل کہہ رہے نے کہ حالے انہوں نے کسانہ دے جواب دا انتظار ہے لیکن اسی تھوڑا چیر پہلا سنگو بارڈر دے ہوتے بیٹھے سارے کسان جو جنہوں نے تھوڑی دیر پہلا پریس کانفرنس کی تھی سانوے شک پیدا ہویا کہ کتے نہ کتے کومنیکیشن گیپ ہے کہ اندر سرکار کسانہ دے صدیدہ انتظار کر رہی ہے پاو کے انہوں نے جواب دا کہ انہوں نے پرستاو تے کی گل کیتی ہے پر ادھر سردار اونکار سنگھ گریوال جو کے راجو وال گروپ دے نے اسی انہوں نے جو دو گل کی تھی تا انہوں نے کہا کہ لکھے پہ جندا تھا کوئی مطلب بھی نہیں ہے گا اسی تے سپس ٹروپ ویچ کہہ دیتا ہے کہ اسی تا ہاں جا نا چونے ہیں کھر ایس تھی تھی بارے اون والے دنہ ویچ پتہ لگو گا کہ کی بندہ ہے پر پہلا کسانہ نے آج شریہ نرندر تومر ہونا دی پوری پریس کانفرنس ویکھی تے اوستو بعد کسان جتے بندیاں نے پریس کانفرنس کر کے او دے سوال کھڑے کی تے آو سون دے آ جتے بندیاں نے اپنی پریس کانفرنس ویچ کی کیا ابھی ابھی پریس کانفرنس قتم ہوئی ہے کرشی منتری اور شریہ ریلوے منتری شریہ اور یہ پہلی بار ہوا ہے بہت بڑی بات ان کے موں سے خود نکلی ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ جو کانکرنٹ لسٹ میں تیتیس نمبر آئٹم ہے ٹریڈ اینڈ کومرس کے لیے بنایا ہے اور ٹریڈ اینڈ کومرس کسانوں کا وشہ نہیں ہے اور یہ ہم نے جو کہا تھا کہ ایگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے سٹیٹ لسٹ میں چودہ نمبر پر درج ہے مارکیٹنگ سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ بھی سٹیٹ لسٹ میں درج ہے اور کسان ٹریڈ کے لیے کبھی مارکیٹ نہیں جاتا وہ اپنی فصل مارکیٹنگ کے لیے کرنے کے لیے جاتا ہے تو آج سرکار نے یہ بات مان لی کہ یہ کانون ٹریڈرز کے لیے بنایا گیا ہے تو آگے وہ جو امنمنٹس کرنے کی بات کہتے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئی اگر ایک ایگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے جب تو ان کو کانون بنانے کا ادھکار ہی نہیں بھارت سرکار کو یہ کانون بنانے کا ادھکار ہی نہیں جو باتیں پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے اپنے فیس سیونگ کے لیے جو جو کانون بنائے انہوں نے یہ بات سامنے رکھ کے کہ ایک پیرلل مارکیٹ بنے گی وہ ٹریڈر کے لیے بنے گی پرائیویٹ ٹریڈر کے لیے اگر پرائیویٹ ٹریڈر نے اے پی ایم سی میں جانا ہے اگر آپ جو آج جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹیکس ہوں گے پہلے ٹیکس پری مارکیٹ تھی ان ریگولیٹر مارکیٹ تھی اس میں کوئی لائسنس کی کسی ضرورت نہیں تھی پین کارڈ سے خریدی ہو سکتی تھی اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں تھی جو پہلے وہ یہ بات کہتے تھے تو آج اے پی ایم سی ایکٹ میں پہلے سے یہ پرویجن ہے وہ وہاں ہی خریدی کر سکتے ہیں حلق سے منڈی بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیرے دیرے اے پی ایم سی قتم ہو جائے اور منوپلی ہو جائے پرائیویٹ ٹریڈر کارپریٹ ہاؤسز کی اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا یہ بات آج شپشت طور پر دونوں منطریوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دی کہ ہم نے یہ ٹریڈ اور کومرس کے لیے قانون بنائے اس لیے ہمارا کیس سو فیصدی ثابت ہوا سرکار کو دیکھئے تین قانون ریپیل کرنے چاہیے پھر دوسری باتیں آگے بڑھ سے سو کسان بڑی سپسٹ روپویٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے متے رد کر دیتے ہیں اور ایدھے نال نال اے وی انہوں نے کہہ دیتا ہے کہ کندر سرکار نے اے گل مان لی ہے آج پریس کانفرنس دے کہ اے بل جیدہ نہ انہا نے ٹریڈ اور کمرس رکھیا ہے اے کسانہ واسطے ہے ہی نہیں اے تا وہ پاریاں واسطے ہیں سو ایک نوہ وشا ایک نوہ ویواد سامنے آگیا ہے کیونکہ جیون جیون اے مسئلہ لمکے گا تیون تیون اے دے وچے نویاں ستھیتیاں پیدا ہون گیاں گنجڑا پیدا ہون گیاں دونوں تیرہاں اپنے اپنے پکت پرپک ہون لی پکیاں ہون لی نوے دا پیج چلون گیاں پر ایس وقت پوری دنیا دی آواز آ رہی ہے کہ کسانہ دی گل سننی چاہی دیا ہے جو میں تومر صاحب نے آپ ہی کہہ دیتا کہ ٹھنڈ ہے کرونا ہے جکر انہ دکھ ہے کہ اندر سرکار نو کسانہ دا تا انہ نو اگے آکے کسانہ دی گل مننن دے وچ پیل قدمی کرنی چاہی دی ہے سو کسان جتھے بندیاں نے بڑا سپسٹ کر دیتا ہے کہ او اے گل منن لی تیار نہیں اور اے وی کہہ دیتا ہے کہ اندر سرکار نے من لیا کہ ایک قانون ٹریڈ اینڈ کمرس وپاریاں واسطے تھے وپار واسطے آئے سی گئے سو آنوالے دنہ دے وچ پنجاب وچو تیاریاں ہو رہی ہیں نے گلہ اپاں ہوروی کرنیاں نے پر ہون ویڑا ہو رہا ہے اس بریک دا ملدے ہیں اس بریک تو بعد فیر بریک تو بعد ایک واری فیر تو اڈاس سارے آن سواگتا ہے گل اتھے شروع کرنی ہے ہاں کسان اندونل دے ہو کہ کس طرح تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جو ہی کسان نہ دی گل بات ٹوٹی ہے کہ اندر دے نال کے اندر نے گل نہیں منی تا پنجاب دے وچ تے دے نال پورے پارت دے وچ کس طرح تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نے اس بارے تھا تو اسی جانی چکیوں کہ بارہ تاریخ نو بہت وڈا بند ہون جا رہے ہیں بند دا پاک کے اس دن ٹول پلاجے فری کتے جان گئے اس طرح دیاں ہو رہے بہت ساری ہیں کہ جیو تے ریلائنس دیاں جو پرڈکٹس نے انہ دا بائیکٹ کیتا جا رہے گا آپاں اس وشے تے ہون گل کر دیا پنجاب تو ایک تاجہ خبر اے آئی ہے جو کہ کسان مجدور سنگرش کمیٹی جنرل سکتر نے سرونڈ سنگھ پندیر انہا نے یہ دسیا ہے کہ اس گالبات ٹوٹن توباد ہون پورے دیش ویچ اس سنگرشن ہور تیج کرن واسطے تیاریاں چل پیاں ہوئی ہیں اور یہ دلی وڈے پدر تے تیاریاں کہ جتھے بان بان کے ہون اور داساں کار کر کے پنجاب دے وچوں چلنگے باقی صوبیان دے وچوں چلنگے تے وڈی گنتی دے وچ ٹرالیاں پار پار کے ہون سنگھو بورڈر ٹکری بورڈر اور دیش دے باقی حصے ہیں تو یو پی راجستان تو آنگے اور اس سنگرشن ہور پرچند کرن دے لئی کوششن جاری ہو چکے انہیں تاکہ کے اندر تے دبا بنایا جا سکے سو آؤ سوندے ہیں کہ پندیر صاحب نے کی پلان کیتا ہے کہ پنجاب دے وچوں کیوں اے جتھے جانرلی تیاریاں کر رہے ہیں کسان مہدور شکرش کمیٹی پنجاب دی پیند چبا امبر سر وکھے لنبی چلی سوبہ کور کمیٹی دی میٹنگا جا انہیں کچھ پینسلے کیتے ہیں سوبہ کور کمیٹی نے پی جڑا جتھا گیارہ دسمبر نو ہجارہ لگ بک 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 لاندھا دلی بلنو روانہ ہونا جڑے لوک دلی جانا چمدے یا امبر سر تو گولڈن گیڑ تو سویرے سوکتے چھے وزے دین آڑ ست وزے تو پہلو پہلو اسی یہ تو جتھا روانہ کر دینا اسی بہت سارے لوکہ نو ایک اپنیسی دربار شاہب شامانو آجو تاہاں جو سویرے سوکتے پوریا جا سکے رینڈے ساٹے جڑے کسانیاں او بیاس پولتے تقریبا نو وزے سویرے سا نو مل سک دیا یہ امبر سر ترن تارن جا گرداز پورتے کچھ جلندر والے شاہب اور پولتے تھلے کٹھے ہونے جلندر جڑا اوٹھے مل سک دیا ایسے ترکے نا بھاجل کا موگا تے پروز پور موگا بھگی پور چاؤں کبکھے کٹھے ہونہوں نے اوٹھوں والے کسان جڑیا اوٹھے مل سک دیا سوہے ہجارہ ہجارہ کسانہ تقریبا گنتیاں ملتے جو پجاہ ہجار دائرہوہ ایک کٹھے جڑا دلی یا لوروانہ کرانگے یہ بھی پینسلہ کیتا گیا سوبہ کور کے میٹی والوں پیار کی سوبہ پردان ستنام سنگھ جی پننو جنس کتر سرمن سنگھ پندیر جتھے ریگوائی کر کے دلی پہنچنگے دلی جا کے جو مجودہ پرستیتیاں نے اوہ دے جائجے لے جانگے اسے جائجیاں تو بار پھر پھینسلے کیتے جانگے آج سوبہ کور کے میٹی نے اے بھی چرچہ کیتیاں پی جنس کیندر دی سرکار آ رہیا جتے بندیاں اندر پھوٹ پاؤن دی کوشش کر رہیا اور اے دو گہاں کھیتی کنونہ ویچ سودہ والا پرستاو لے کے آ رہیا جنہوں جتے بندی بھولو راد کر دیا او دی مانگیاں پی جننے کھیتی دے تین کنونیاں واپس لے جان اے دے نال ساریاں پھرسلان دی کھرید دی گرنٹی سرکار کرے او دے مانگیاں کنون لے اندر جاوے جنہی تیر تک اے مسئلے حالنا کیتے گئے اندولنا جڑاوہ اے سے طرح جاری رہو گا سو اسی دیشواسی آنو پلجابی آنو کسانہ مجھ دور آنو میڈیا آنو اے ایمپرمیشن دےنا چوندے سی سو آج اے دو گہاں اوس دن جتھا چلوں گا امبر سارتو اوہ سبا سبا پہلو دربار ساب متھا ٹیک کے تے پھر جڑا وا چاندی کنادی ارداس کر کے دلی والنو روانہ ہوگا کسانہ دا رو دنو دن واد رہا ہے مصیبتاں بھی واد رہی آنے کیونکہ تھنڈ واد رہی ہے اور تھنڈ دے نال نال بزرگا نو خاص طورت سمسیا زیادہ آسک دی ہے اور اے دے بارے جو میں تومر صاحب نے بھی کیا کہ کرونا بھی ہے تھنڈ بھی ہے تاں لگ دا ہے کہ حالے کے اندر نو شاید انہ سمس سے آمادہ پتا نہیں لگ رہا کیونکہ منتری افسر سارے بیٹھکاں کر دینے ایسی کمریاں چھ بیٹھ کے جتے آج کل ہیٹر بھی لگے ہندے نے تو اس تو بعد اپنے اپنے کری چلی جاندے نے پر ایک رات کتے انہ دے نال بیٹھ کے کٹن تو اس تو بعد کتے پنجاب چاہ کے رات نو کنکا نو پانی لاؤن تے پھر پتا لگے گا کہ کی ہندہ ہے پر ایدھے نال نال ایک بیان آیا ہے کندری راج منتری جو کنزیومر افیر اینڈ پبلک ڈسٹیبوشن دے منتری نے راو صاحب دانوے انہ نے کیا ہے کہ ہون تک جنہیں بھی کندر والوں کچھ قدم چکے گئے جیدے ویچ سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اسے طرح نیشنل پاپولیشن ریجسٹر ہے جہاں اور بھی انہ دے ورود ویچ جیڑیاں تاکتاں اگے نکل کے آئیاں انہ دے پچھوکڑ ویچ چین کھڑا ہے تے پاکستان کھڑا ہے انہ نے بڑا سپسٹ کہہ دیتا کہ کسان اندولن دے پچھے وی پاکستان تے چین دا ہاتھ ہے پاپ انہ نے ایک ٹنگ نال کہہ دیتا ہے کہ کسان نہیں اے لوگ انہ دے ایجنٹ نے سچ موچے دکھ والی گالا ہے کہ انہ وڈا بیان دینا پر اے دے جواب دے ویچ سردار منجندر سنگھ سرسا جو کہ دلی سکھ کردوارا پربندک کمیٹی دے پردان نے انہ نے بہت ہی سپسٹ شبدان دے ویچ دانوے صاحب دے اس بیان دا جواب دیتا ہے آؤ سنن دیں آؤ انہ نے کی کیا کسان اندولن نو کمجور کرنواستے اسنو توڑنواستے بار بار کدھی اسنو خالستانی چولا پنایا گیا کدھی انہوں انٹی نیشنل چولا پنایا گیا اور ہونے کے اندر دے ایک وجیر راو صاحب دانوے نے ایتو تا کہہ دیتا کہ کسان اندولن دے پیچھے چائنہ تے پاکستان کدھی شرم دی گالا انداتا نو دیش دے پرتی گدار سابت کرن پیچھے سرکار ترلو مچھی ہو رہیا سرکار اپنی پوری جان لگا رکھی ابھی کسے طریقے جیڑے سرکاں کسان سڑکاں تے بیٹھ کے اندولن کر رہے نے تھنچ مر رہے نے جیڑے شانتی پرک دیش دے کورو اپنے مانگا منوان واسطے دیش دی سرکار کول بیٹھے نے انہوں نے انٹی نیشنل پروو کرو اور ہن جس کسان دا بیٹا بورڈر تے شہید ہووے اوہ اس کسان نو ایک کیا جاندہ کی کسان اندولن نہیں چائنہ اور پاکستان دا اندولن اور اے بھی کوئی ہو رہ نہیں کر رہا کیندر دیو جیر کہہ رہے ہیں دلی سکھ گردرا مینجمنٹ کمیٹی کڑے شبنا چیز دے نندہ بھی کر دیا اور اے کہنا بھی چاہو دیا کہ جنیاں مرجی کو جیاں کوششان کر لو کسان اندولنو تسی انٹی نیشنل نہیں ثابت کر پاؤگے تسی اگے کئی اندولنو انٹی نیشنل ثابت کر کے رد کرایا ہے پر ایک قنون جڑا ہے اے رد ہوگا اے کسان آدھے حق اندر ہوگا اور کسے بھی صورت اندر سرکار لاکھ کوششان کر لے پر کسان کسان رہو گا انٹی نیشنل ثابت نہیں کر سا سرسل صاحب دا بیان اپنے آپ دے وچ پرتی نتہ کر دیا سارے اندھی کہ اس طرح دیاں ستھیتیاں دے وچ لوکاں دے اس طرح دے الزام نہیں لونے چوندے سو اسے دوران ایک اور خبر آئی ہے جو دکھوالی خبر آئی ہے کہ پاج با دے راشتری ادھیاکش شری جے پی نڈا جو ویسٹ مگال دے دورے تے سی انہا دے اتے حملہ کیتا گیا انہا دے ساٹوی وجیہ آتھ دے ہوتے ہوروی وجیہ نے انہا دے گڑی دے ہوتے پتھر سٹے گئے پتھر انہا دے گڑی دے وچ آکے ڈگ پیا حالانکہ بلٹ پروف گڑی ہے بہت بچا ہو گیا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس طرح دیاں ستھیتیاں کہ تے وی قدے وی پیدا نہیں ہونیاں چاہی دیاں ساڑھا لوک تانترک دیش ہے ہر ایک انہوں گال کرندہ ادھکار ہے اور ادھے نال نال اے وی گال بڑی سپسٹ ہے کہ اس طرح دیاں ستھیتیاں اگر کسانی اندولن دے وچ بندیاں نے تا ستھیتیاں وگڑ سکتیاں نے سچیت ہون دی لوڑ ہے نوجواناں نوں باقی لوکاں نوں جو بھی ہوتے پھر رہنے اسی پچھلے سمیں دے دوران کچھ پروگرام کر رہے سی تاں اس کی سمدیاں خبرہ آئیاں کہ نوجوان بڑے جوش دے وچ گال کر رہے ہیں سو اے گال ساڑے اس میڈیا رہی بھی اسی بینتی کر دے ہیں اور اے کراچ بیٹھے لوگ نے جو پنجاب دے وچ انہاں تک جانی چاہی دیا ہے کہ توڑے بچے توڑے بزرگ جہاں ساڑیاں پینا جو بارڈر تے جا کے بیٹھے نے ایس وقت دلی دے دروازے دے انہاں لی بڑا ضروری ہے کہ انہاں دی سرکھیا اور سرکھیا دے لی بڑا ضروری ہے کہ نوجوان اپنی جوش نوں اس پاسے لون تاں کہ کوئی بھی ویکتی شرارت نہ کر سکے کیونکہ ایس موقع تھے کچھ لوگ بینہ وجہ تو شرارت کرنا آ جاندیا جیمی پیچھلی دنہ دے وچ ایک گولے چلوان وڑا بندہ جڑے اسی دوالی بغیر آتے چلوانے وہ فڑیا گیا سو اس ستھیتی دے وچ نہ آؤ اپنے بچے انہوں ایک اوک شانتی بنا کے رکھنو اور شانتی آپ دے وچ بہت وڈی شکتی بند والی ہے لیکن چال دے چال دے اسی تو انہوں داست دیے کہ کووڑ بارے آپان سوچیت رہنا ہے اس تو کبر ہونا نہیں جنہ چر ساڑے کو لے دوائی نہیں ہوں دی انہ چر اسی ماسک لا کے رکھنے ہیں وار وار ہاتھ توڑے ہیں ایک دجے تو دوری بڑا کے رکھنے ہیں پیڑ والیاں تھاواتے نہیں جانا بچیاں نوں بزرگاں نوں بچا کے رکھنا یہ دے وچ ساڑا نبے پرتیشت ساڑا علاج اسے ٹانگنالی ہو جاندہ ہے جڑے لوکے دی انگیلی کر دیا انہوں نے وی تھوڑا جا پانسوچیت کریے سو یہ دن آلی آسکار دیاں کہ اون والے دنہ دیویچ چنگا صاحب کچھ واپرے گا رب پلی کرے گا آج دا پروگرام ختم کر لی امر جیت وڑا چنو دیو آگیا ہون تسی دیکھ سکتے ہو گلوبل پنجاب ٹی وی نوں ڈاؤنلوڈ کرو ساڑی ایپ انڈروائیڈ جا آئی او ایس تے فری بچ روکو آتے ایمازون فائر ٹی وی تے جا ایپل ٹی وی تے نال ہی دیکھ سکتے ہو لائی سٹیمینگ www.globalpunjabtv.com تے موسیقی